بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزرکنو علیہ السلام کی عمر تقریباً نو سو پچاس سال تھی وہ جس جونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہیتا جب عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو آپ سے پوچھا آپ نے اتنے سال اس جونپڑی میں گزار دیئے آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے حضرت نو علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا ملک الموت نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں سو سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے اس پر آپ نے فرمایا اتنی مختصر زندگی اگر میں اس زمانے میں ہوتا تمہیں اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا اللہ اکبر حضرت نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے آپ کی عمر بہت لمبی تھی آپ تقریباً ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دین حق کا پہام سناتے رہے مگر اس کے باوجود وہ غافل اور نفرمان قوم آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے بلکہ آپ کو ترہ ترہ کی عزیتیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہی کئی بار ایسا بھی ہوا کہ اس ظالم قوم نے اللہ کے اس مقدس نبی کو اس قدر عزیت پہنچائی کہ آپ کو بے ہوش کر دیا اور آپ کو مردہ حیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا مگر اس کے باوجود آپ مسلسل ان کے حق میں دعا فرماتے رہے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ ان کے لیے دعائیں خیر کرتی رہے آپ فرماتے اے میرے رب تو میری قوم کو معاف فرما اور ان کو ہدایت عطا فرما جب اس قوم کی نافرمانیاں حر سے تجاوز کر گی تو اللہ تعالیٰ نے عزیت نو پر وہی نازل فرمائی اور حکم ارشاد فرمایا کہ ابھی تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے لہٰذا آپ کشتی تیار کریں حکمِ علائی سنتے ہی آپ کشتی تیار کرنے لگے جو اسی گز لمبی اور پچاس گز چوڑی تھی سو سال تک کی مسلسل جدو جوہد کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی جب آپ علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا مزاق اڑاتی کوئی کہتا اے نو تم بڑھے کب سے بن گے کوئی کہتا اے نو اس زمین پر کیا تم کشتی چلاوگے کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے نعوذ باللہ غلط طرح جیسے آپ کا مزاق اڑاتے رہے آپ فرماتے کہ اے نافرمانو آج تم میرا مزاق اڑا رہے ہو جب خدا کا عذاب توفان کی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے وعی کے ذریعے توفان آنے کی یہ نشانی بتا دی کہ آپ کے گھر کے تندور سے پانی اُبلنا شروع ہوگا چنانچہ پتھر کے اس تندور سے ایک دن صبح صبح پانی اُبلنا شروع ہو گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کہروں عذاب کا حاض ہوا آپ نے کشتی میں درندوں چرندوں پرندوں اور مختلف قسم کے اشراط الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کرا دیا پل سلام اور آپ کے تین بیٹے ہام، سام، یافز اور ان کی بیویاں آپ کی مومنہ بیوی اور دیگر، مومنین، مرد و عورت اسی طرح کل اسی انسان اس کشتی میں سوار ہو گئے آپ کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا آپ پر ایمان نہیں لائی تھی اسی طرح آپ کا ایک بیٹا کنہان تھا وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لائیا تھا یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے زمین سے پانی کے چشمیں پھوٹ پڑے اور سیاہ بادلوں نے زمین کو گھیر لیا اور مسلسل چالیس روز تک مسلہ دہار بارش برستی رہی اسی طرح اسمان سے برستنے والا بارش کا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کے دہاروں نے زمین پر ایسا توفان برپا کیا کہ چالیس گھرز انچے پہاڑوں کی چوٹیاں دوبنے لگیں حضرت نوح علیہ السلام مومنین کی کل جماعت کے امرہ کشتی میں سوار تھے اس توفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ اسی مومنین کے سوا ساری قوم غرق ہو کر حلاق ہو گئے اور ان کا نام و نشان ایسا مٹا کہ ان کے وجود کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چھ مہینے تک توفانی موجوں پر ایک کمزور دنکے کی مانت جس کولیں کھاتی رہی چکر لگاتی رہی یہاں تک کہ ہانا کعبہ کے قریب سے گزری اور سات چکر لگا کر اس مقدس جگہ کا تواف کیا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی عراق کے شہر جزیرہ کے قریب جودی پہاڑ پر آ کر ٹھیرئے جس دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھیری وہ دس محرم کا دن تھا جب شیطانی خوتم کا خاتمہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تجھ پر جس قدر پانی ہے سب پھیلے اے اسمان تو اپنی بارش بند کر دے چنانچہ بارش رکھ کی اور پانی کم ہونا شروع ہوا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنے لگیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نو اب آپ کشتی سے اتر جائیے حضرت نو علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بنائی اس کا نام سمانین تھا عربی زبان میں سمانین کے معنی اسی ہوتے ہیں چونکہ کشتی میں اسی افراد تھے اسی لئے اس کا نام سمانین رکھا گیا آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی آپ کی اولاد روح زمین پر پھیل کر عباد ہوگے اسی لئے حضرت نو علیہ السلام کا لقب آدم میں سانی بھی ہے اس تاریخ ساز واقعہ کو قرآن مجید کی سورہ ہوت کے چوتھے رہو میں بیان کیا گیا ہے